آج کا موضوع انتہائی آنترین موضوع ہے ناظرین اور یہ معاشرے کی پلس بھی ہے کہ طلاق کے بڑھتے رجانات اور اس کے اسباب کیا ہیں اس کا تدارک کیا ہے اچھا یہ جو شیطان ہے ناظرین یہ شیطان کرتا کیا ہے ذرا سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کرتا یہ ہے اس کا جو تخت ہے وہ روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کے بیچ میں لگتا ہے شیطان کا تخت کا لگتا ہے سمندر کے بیچ میں لگتا ہے اچھا اب ہوتا یہ جب یہ اپنا تخت لگاتا ہے تو اس کے چیلے جو پوری دنیا میں بکھرے ہیں ظاہر مختلف لوگوں کو مختلف انداز سے بھیکا رہے ہوتے ہیں تو وہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں شیطان کے پاس آ کے دیلی اس کو رپورٹ کرتے ہیں یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ڈے بائی ڈے بھی اور جیسے جیسے ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں اس کو رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں کہ میں نے فلان کو اس طرح بھیکا دیا کہتا ہے ٹھیک ہے فلان کو میں نے سودھ میں لگا دیا کہتا ہے ٹھیک ہے فلان کو میں نے شراب میں لگا دیا ٹھیک ہے فلان سے میں نے قتل و غارت گیری کروا دیا ٹھیک ہے فلان سے میں نے چوری کروا دیا ٹھیک ہے فلان سے میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا ٹھیک ہے فلان سے میں نے بدکاری کروا دیا ٹھیک ہے یعنی اس کو رپورٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ سارے کام کے جو مشن تو نے ہمیں دیا ہے ہمارے باس اس سارے مشن کو ہم پورا کر رہے ہیں ٹھیک ہے دی یہ ذرا clarity آپ کے ذہن میں اچھا پھر ایک چیلہ آتا ہے ناظرین وہ آ کر شیطان کو یہ بتلاتا ہے کہ بہت ساتھ میں نے بہت زبردست قائم کی وہ کہتا ہے کیا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے یعنی اس سے پہلے اس کو ڈاکے کا بتائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو بدکاری کا بتائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے شراب کا بتائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے سود کا بتائے گا جیسی وہ سنتا ہے اپنے چیلے سے کہ میاں اور بیوی کے درمیان تم نے separation کروا دی ہے یعنی جدائی ڈلوا دی ہے وہ کہتا ہے تو سب سے زیادہ بہترین کام کرنے والا ہے اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور اپنی نشست پر اس کے ساتھ بٹھاتا ہے ناظرین یعنی شیطان کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے ناظرین وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانا ہے اب ذرا میں صرف آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں نوجوان طبقہ بھی مجھے سن رہا ہے بلکہ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ دو دو تین تین دیہائی ہیں چار چار دیہائیوں کے بعد بھی لوگ طلاق دے دیتے ہیں بھئی غصے میں دے دیتی تو غصے ہی میں تو آدمی طلاق دیتا ہے غصے میں غلطی ہو گئی کیا کریں تو بات یہ ہے صاحب وہ صرف اتنی بات ذرین میں رکھیں کہ آپ کسی اور کو خوش نہیں کرتے آپ بنیادی طور پر اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں اور شیطان کو راضی کرتے ہیں